موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں گے نیت سے متعلق اور پھر اسی حدیث کی روشنی میں روزے کی نیت کے کچھ مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ تو سلسلہ پہلے بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیاد یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے حدیث تھوڑی لمبی ہے اس کا ابتدائی ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیاد اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ بخاری کے حدیث ہیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے روزہ بھی ایک عمل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے اور جیسے نیت ہوگی ویسا عجر ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کا کیا معاملہ ہے تو دیکھئے روزے کی نیت سے متعلق بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن ہم صرف تین مسائل پر بات کریں گے سر سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کیا ہر دن کے لیے الگ الگ کرنا ضروری ہے یا پورا جو ماہ رمضان ہے پورے مہینے کی ایک ساتھ ہی نیت کرنے یہ کافی ہوگا یہ ایک مسئلہ ہے جس میں علماء اکرام کی دونوں طرف آ رہا ہیں لیکن جب ہم احادیث دیکھتے ہیں آثار دیکھتے ہیں تو ان کی روشنی میں ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے شرانشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روائیت ملتی ہے موتتہ میں صحیح سنت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کا ارادہ نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہوگا اسی مفہوم کی بات اور بھی صحابہ اکرام سے مروی ہے بلکہ بات صحابہ اکرام نے اسے مرفوعاً بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا ہے تو یہ جو احادیث ہیں یہ جو آثار ہیں یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے اس لئے ان آثار کی روشنی میں یہی بات راجع قرار پاتی ہے کہ ہمیں ہر روزے کے لئے نیت کرنے یہ عبادت ایک ساتھ جڑیوی نہیں ہے بلکہ روزے کی ایک مدت ہے وہ مدت ختم ہونے کے بعد روزہ ختم ہو جاتا اس کے بعد نئے سیرے سے روزہ شروع ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنی چاہیے یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے یعنی اگر ہم ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کریں گے تو کب کریں گے جیسے ہم سہری کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت نیت کریں گے یا آدھی رات کو نیت کریں گے یا شامی کو نیت کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر روزے کے لئے جو ہمیں نیت کرنی ہے اس کا وقت مغرب سے لے کے روزہ شروع ہونے تک ہے یعنی یہ پوری رات ہے اس پوری رات میں ہم کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ روزہ جیسے ختم ہوتا ہے ہم افطار کرتے ہیں روزہ ختم ہو جاتا ہے اب جو وقت ہے کھانے پینے کا وقت ہے اور اس کے بعد اگلا روزہ شروع ہونا ہے یہ جو پورا وقت ہے کھانے پینے کا اس میں ہم اگلے روزے کے لئے نیت کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس پوری رات ہے ہم پوری رات میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن اہل علم نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شام کو سونے سے پہلے آدمی نیت کر لے ارادہ کر لے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سہری کے وقت سو جائے اٹھی نہ پائے اور اس وقت کوئی ارادہ نہ بنا سکے اس لئے بہتر ہے کہ وہ شام کو ارادہ بنا لے لیکن اگر شام کو اس کا ارادہ نہیں بن پایا تو صبح جب وہ سہری کے لئے اٹھے تو اس وقت تو اس کو یہ وقتہ عظم کر لینا چاہیے چنانچہ سہری کے جو بہت سارے فوائد ہیں انہیں فوائد میں سے ایک فائدہ بلکہ اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر شام کو کوئی نیت کرنا بھول جاتا ہے تو سہری کے وقت اسے موقع مل جاتا ہے کہ وہ نیت کر لیں چنانچہ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں سہری کے جو بہت سارے فوائد بتلایا ہیں انہیں میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتلایا ہے کہ جب آدمی شام کو روزے کی نیت کرنا بھول جاتا ہے تو سہری کرنے کے لئے اٹھتا ہے تو اس کو ایک موقع مل جاتا ہے نیت کرنے کا آگے بڑھتے ہیں الگ الگ نیت کرنی ہے دوسرا مسئلہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ نیت کب کرنی ہے اب تیسرا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ نیت ہم کو کرنی کیسی ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا تو دیکھیں اس بارے میں دو طریقی بات آپ سنتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے اس لئے دل سے نیت کرنا ہے اور یہی بات صحیح ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا چاہیے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے نامعلوم کہاں سے کچھ ایسے الفاظ عربی میں بنا لیے ہیں جس کو وہ بولتے ہیں اور دوسروں سے بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے روزے کی نیت کرو جبکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ میری معلومات میں تو ایسی کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے بلکہ کوئی منگڑت اور فیبریکیڈر روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہوں کہ ان الفاظ کے ذریعے آپ کو روزے کی نیت کرنا ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں روزے کی نیت دل سے کرنا چاہیے کیونکہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور نیت کا جو عمل ہوتا ہے وہ دل ہی سے ہو سکتا ہے دیکھیں جسم کے جو الگ الگ پارٹ ہیں ان کا الگ الگ عمل ہے یسے کان سے ہم سنتے ہیں ایسی بات تک کان سے کوئی سون نہیں سکتا ناک سے ہم سنتے ہیں ناک کا کام ہے سوننا اب کوئی کان سے نہیں سون سکتا تو یہ جسم کے الگ الگ پارٹ ہیں ان کا الگ الگ کام ہے ایسے دل اس کا کام ہے نیت کرنا اب یہ زبان سے نہیں ہو سکتا اس طرح کان کا کام ناک سے نہیں ہو سکتا ایسی دل کا کام زبان سے نہیں ہو سکتا تو نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے اس لیے دل ہی سے نیت ہونی چاہیے اچھا اب یہ بات کہ دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے تو دل کے ارادے کا مطلب بلکل ایسی ہے جیسے ہم بہت سارے کام دل کے ارادے سے کرتے ہیں پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے ایک پلان بنتا ہے ایک عزم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا وہ عمل انجام پاتا ہے اسی کا نام ہے دل کا ارادہ جیسے روزانہ ہم آفیس جاتے ہیں تو ہم شامحی کو ہمارا یہ موڑ بن جاتا ہے ہمارے ذہن میں ایک پلان ہو جاتا ہے کہ کل آفیس کو جانا ہے کل ڈیٹو کو جانا ہے تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اسی کا نام نیت ہے تو بہت سارے کام جیسے ہم نیت کر کے کرتے ہیں دل میں ارادہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں ایسی یہ بھی ہے اور یہ سارا ارادہ کیا ہوگا دل سے ہوگا زبان سے نہیں ہوگا بلکل ایسی ہوگا جیسے ہم روز مرہ کے ذریعے دیں ارادہ سے نیت سے ایسے اس کے لئے بھی ہم کو ارادہ کرنا ہے نیت کرنا ہے یہی مطلب ہے دل سے نیت کرنے گا اور جو لوگ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا چاہیے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے بہت سارے لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں اس کی بھی وضعات میں آپ کے سامنے کروں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ باہر کی زندگی میں بھی زبان سے بہت سارے موقع پر نیت کرتے ہیں کچھ لوگ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک کلو مٹھائی دے دیں تو وہاں آپ زبان سے جب تک کہیں گے نہیں جب تک سامنے والا جانے گے کیسے تو میرے بھائی یہ مثال غلط ہے کیونکہ یہ مثال تو آپ ہماری دے رہے ہیں کیونکہ اس عمل میں آپ بگیر زبان کی نیت کے اپنی بات ڈائریکٹ رکھ رہے ہیں یہ چیز کی آپ دکان پر جا کے کہتے ہیں کہ ایک کلو مٹھائی دے دیں اس کو زبان سے نیت کا نا نہیں کہتے ہیں زبان سے نیت کم ہوتی جب آپ دکان پر جاتے ہیں اور وہاں اونچی آواز یہ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس دکان سے ایک کلو مٹھائی خریدوں گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں بھائی ایک کلو مٹھائی دیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی زبان سے نیت کی ہے اس کے بعد عمل کیا ہے لیکن یہاں آپ زبان سے نیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹ آپ اپنا عمل انجام دے رہے ہیں تو وہی ہم بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہی زبان سے نیت نہیں ہوتی نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے تو یہ روزے کی نیت سے متعلق تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے تو روزے کے لئے بھی ہماری نیت ہونی چاہیے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ ہر روزے کے لئے الگ الگ نیت کرنا ہے دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ شام سے لے کر صبح تک کا ہے اس بیچ میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ شام کو کر لیں اگر شام کو نہیں کر سکے تو کم سے کم سہری میں نیت کر لینے چاہیے تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ نیت یہ دل کی ارادے کا نام ہے یعنی دل میں ہمیں سوچنا ہے پلان کرنا ہے اسی کا نام نیت ہے اس کو زبان سے نہیں کرنا اس کو بولنا نہیں ہے بس دل میں سوچنا ہے جیسے ہم اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے سوچتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں روزے کی نیت کے حوالے سے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت کی روشنی میں ہر عمل انجان بینی کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين